پرنسپل صاحب خیریت آپ نے یاد کیا سر خیریت ہی تو نہیں ہے اسی لئے آپ کو یاد کیا آپ کو کتنی دفعہ وارن کیا تھا کہ آپ کے بچے کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے یہ اچھے بچوں میں اٹھ بیٹھ نہیں رہا اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا پرنسپل صاحب میں کچھ سمجھا نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا مطلب آپ نے ریپورٹ کارڈ نہیں دیکھا ریپورٹ کارڈ آ گیا کیا چالو اس نے آپ کو ریپورٹ کارڈ دکھایا ہے نہیں بیٹا بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے پاپا کو ریپورٹ کارڈ نہیں دکھایا وہ سر میں بھول گیا تھا سر میں وہ بھول گیا تھا ڈونٹ کھانا تو آپ کو نہیں بھولتا یہ تو آپ ہر وقت کھاتے رہتے ہو کیا مسئلہ اسے اتنا کیوں کھاتا ہی ہے وہ جی ایک دن کسی دکان سے کھا کر آ گیا تھا تو اس کو اتنے پسند آئے کہ آج تک کھائے ہی جا رہا ہے میں نے تو بہت دفعہ روکا ہے لیکن مانتا ہی نہیں ہے سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اس کے دوست اچھے نہیں ہے یہ دو تین گنجوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے انہوں نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے پرنسپل صاحب لیکن وہ نتیجہ کیا آیا ہے آخر کس سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے بھائی کو یہ ایک سبجیکٹ ہو تو بتاؤں موصوف نے تمام سبجیکٹ میں ٹاپ کیا ہے نیچے سے یہ دیکھیں ہیومن رائٹس سو میں سے پانچ نمبر ڈگنٹی سو میں سے تین نمبر آنر دو نمبر اور جسٹس میں تو حد ہی کر دی ہے زیرو پوائنٹ فائیو نمبر اور یقین کریں یہ مارکس بھی ادارے نے اپنی عزت بچانے کے لئے اور اس کی عزت رکھنے کے لئے دی ہیں ورنہ بنتے یہ بھی نہیں ہیں پرنسپل صاحب سچ بتاؤں تو میری تو سمجھ سے بہار ہے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے یہ تو بڑا خاموش سا بچہ ہے اور ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے یقین کریں یہ تو ہمارے ساتھ ٹی وی بھی نہیں دیکھتا ٹی وی نہیں دیکھتا یہی تو مسئلہ ہے ارے بھئی ٹی وی نہیں دیکھے گا میڈیا کو فالو نہیں کرے گا تو ملکی حالات کا پتہ کیسے چلے گا اب امتحان میں ایک سوال ہوا کہ ملکی حالات پر ایک نوٹ لکھیں تو جواب میں کیا لکھتے ہیں موصوف کہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا آئی ڈونٹ وانچ ٹی وی یہ کرنے والی بات ہے ایک اور سوال ہوا ان سے کہ بھئی دو عام شہری ہیں ان کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ ہے ایک نے دوسرے کو فیزیکلی ابیوز کیا ہے تو آپ مسئلے کو کیسے حل کریں گے تو جواب میں لکھتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے جس کے اوپر فیزیکل ابیوز ہوا ہے اس کو جا کر میں کہوں گا کہ ایف یو کانٹ سٹینڈ دہ ہیٹ ان دہ کچن یو شوڈ نوٹ بی ان دہ کچن یہ کرنے والی بات ہے پرنسپل صاحب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں اس کے اوپر پوری محنت کروں گا اور آئندہ آپ کو اس طرح کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا نہیں نہیں بھائجن ہم نے آپ کو بہت وارننگز دی لیکن کوئی عمل نہیں ہوا اب ہم اس کا نام کالیج سے نکال رہے ہیں ارے پرنسپل صاحب پلیز ایسا مت کہیے ہم نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس کی پڑھائی پر لگا دیئے یقین کریں یہ یہ ہمارا آخری سہارا ہے اس کی آپ فکر نہ کریں ایک دن یہ بہت اونچے عدے پر فائز ہوگا دیکھئے گا آپ ہاں ہاں بلکل بلکل ہوگا پٹھے طریقے سے لیکن فائز ضرور ہوگا لیکن اس کی نہیں یہ ڈونٹ کی عادت ختم کروائیں یہ اس کو لیڈو بے گی ٹھیک ہے پرنسپل صاحب جیسا آپ کہیں اوئے اٹھے